السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسوله الكریم وعلا آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بیحسان الی یوم الدین اما بعد اعوذ باللہ السمیل علیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت اید الناس لیوذیقهم بعض اللذی عمیلو لعلہم یرجعون اللہم انفعنی بما علمتنی وعلمنی ما ینفعنی وزدنی علم والحمدللہ علا کل حال قبل احترام معزز علماء اکرام صدر جلاس اللہ تعالیٰ کے اس گھر کے خادمین حضرات ذمہ دارہ نے جماعت جمعیت آج کے اس دن اللہ کا خوف لے کر اپنی اصلاح کا جذبہ لے کر دعوت دین کا جذبہ لے کر آئے ہوئے معزز سامعین ملت اسلامیہ کی ماں اور بہن میرا آج کا عنوان ہے موجودہ حالات اور اللہ کا ڈرم اس چیز کے بارے میں کچھ باتیں مجھے آپ کے سامنے بولنی ہیں آج کے حالات کیا ہیں اور آپ جانتے ہیں مجھ سے اچھا مجھ سے بہتر آپ جانتے ہیں مجھے بتانے کی ضرورت نہیں ہے واتس اپ کا دور ہے سوشل میڈیا کا دور ہے مگر مجھے قرآن اور حدیث کی روشنی میں آپ کو بتانا آج کے حالات کیسے ہیں اور کیوں ہیں اور یہ حالات کیسے بدلیں گے تین چیزیں مجھے آپ کے سامنے رکھنی ہیں حالات کیا ہیں قرآن مجید کی ایک آیت میں اللہ نے یہ تینوں باتیں اللہ نے بیان فرمائی آیت نمبر چالیس پر ایک سورة الروم پارہ نمبر بس پر ایک میں اللہ نے کچھ باتیں بیان فرمائی ہیں سب سے پہلی چیز بحیثیت مسلمان مجھے اور آپ کو اس بات کی گارنٹی ہونی چاہیے میرا اللہ جو کچھ بھی بول رہا ہے وہ سو فیصد صحیح ہے اور وہی ہمارا علاج ہے کیا بھئی یقین ہے کیا ایک مسلمان کو اس بات پر یقین ہونا چاہیے بیٹھ جائے آپ باقی میں کرلوں گا جو کرنا ہے ایک مسلمان کو سو فیصد یقین ہونا چاہیے جو بھی قرآن میں رب نے بتایا ہے وہ حرف آخر ہے اس کے آگے اور کچھ نہیں ہے اگر ایک مسلمان یہ نئی سوچ رہا ہے تو پھر وہ مسلمان ہی نہیں ہے اس لئے کہ قرآن پر ایمان ہمارے لئے شرط ہے مومن ہونے کی جو آیت میں نے پڑھی ہے ابھی غور سے سوں غور الفساد فی البر والبہر فساد برپا ہے بر اور بہر میں بر کہتے ہیں زمین میں اور بہر کہتے ہیں سمندر میں زمین میں بھی اور سمندر میں بھی دونوں جگہ پر فساد برپا ہے اور یہ فساد کیوں ہے اس کا ریزن کیا ہے بِمَا كَسَبَتْ عَيْدِ النَّاسِ یہ لوگوں کی بدعامالیوں کی وجہ سے ہے اور یہ اللہ چاہتا کیا ہے اس سے لَاَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ اللہ کی مرضی یہ ہے اللہ تعالیٰ چاہتا ہے مسلمان واپس اللہ کی طرف لاؤڑ جائیں اللہ کی طرف رجوع کریں تو انشاءاللہ یہ ہڑ جائے گا آیت میں نے پڑھی ترجمہ بھی میں نے کیا ہے آیت اور اس کا ترجمہ آپ کی سمجھ میں آیا کیا؟ میں ایک چھوٹا سا سوال کر رہا ہوں میں نے آیت پڑھی اور میں نے اردو میں اس کا معنی بیان کیا ہے کیا یہ آیت اور اس کا معنی آپ کی سمجھ میں آیا کیا؟ اگر نہیں آیا تو بولیں نہیں آیا دوبارہ بولوں گا انشاءاللہ آیا نہیں آیا جھوٹ نہیں بولنا اللہ کے گھر میں بیٹھے ہیں جی ہاں سمندر میں کئی کو ہوا جی ہاں کئی کو ہوا یہ بعد میں آؤں گا میں پہلے خالی اردو اردو مانا سمجھ میں آیا کیا؟ زمین میں بھی فساد ہے اور سمندر میں بھی ہے آپ کو معلوم ہونا چاہیے سنامی سمندر میں آتی ہے سمندر کے کنارے جتنے ممالک ہیں ایک بار زلزلے آتے ہیں رکتے نہیں ہیں آپ نے چندنے میں دیکھ لیا آپ نے کہاں کہاں دیکھ لیا ہے اور جب آتا ہے تب ہمیں یاد ہوتا ہے اس کے بعد ہم ایسے بھول جاتے ہیں گویا وہ چیز آئی ہی نہیں ہے پہلی چیز یہاں معلوم کر لیجئے فساد کا معنی کیا ہے؟ زمین اور سمندر یہ دونوں میں فساد جو اللہ نے کہا ہے اس کا معنی کیا ہے؟ آٹھ سو سال پہلے کی بات ہے آج کی بات نہیں ابن کسیر رحمہ اللہ اللہ ماں کرتو بھی رحمہ اللہ ابن تبری رحمہ اللہ یہ لوگ لکھتے ہیں وہ زمانے میں فساد کا معنی کیا ہے؟ ایک ایک جملے پر غور کرنا فساد کا معنی ہے العقوبات الالہیہ اللہ کی طرف سے سزائیں کیا معنی ہے؟ کیا معنی ہے فساد کا؟ اللہ کی سزائیں ہیں اور سزائیں کیا ہیں؟ اللہ کی سزائیں اللہ تعالیٰ سزا دیتا ہے اس کے بندوں کو کیسے؟ مثال کے طور پر مثل القحت اللہ تعالیٰ کبھی کبھی قحت نازل فرماتا ہے قہد سمجھتے نا؟ اناج نہیں ہوتے غلہ نہیں آتا ابھی دوپہر میں کوئی صاحب مجھ سے کہہ رہتے اس سال جیسی فصل ہونی چاہیے وہیسی فصل آپ کا ہزاروں سال کا تجربہ ہوگا رب زلجلال صحیح سے اگر برسات نہ اتارے تو پھر اناج نہیں ہوگا اللہ تبارک و تعالیٰ برسات بھی کب اتارنی ہے؟ کتنی اتارنی ہے؟ تبید اگر کے اناج صحیح ہوگی اگر برسات قائم پہ نہیں آئے تو بھی غالت اگر زیادہ آ جائے تو بھی غالت اگر بالکل نئی بھی آئے تو بھی غالت اللہ نے کہا اللہ ایسا کرے گا قہد اور بارش کو اللہ روک لے گا ایک چیز ہو گئی آپ سے بہتر اس چیز کو شاید پورے کرنا ٹکا میں کوئی سمجھ نہیں سکتا آپ سے بہتر اس چیز کو شاید پورے کرنا ٹکا میں کوئی سمجھ نہیں سکتا ہے سکن والمراد والاوجہ فساد کا دوسرا معنی ہے تین اتر کے بوٹل ہیں میں سوال کر کر کیا آگے جاؤں گا جو صحیح جواب دے گا ایک ایک بوٹل اس کا ہو جائے گا سرگپہ کی مرکزی مسجد میں جاکو کیا لے جی بیان کیا کہ سمجھ میں نہیں آیا اتر کا بوٹل تو لے لکھایا ہمیں کم سے کم اترہ تو گھر میں جا کو بول سکتے تمہیں انشاءاللہ جی فساد کا دوسرا معنی ہے بیماریاں انفرادی بیماری بھی اچھا ہے آدمی اچانک کڈنی چلے گئے اچھا آدمی ہے اچانک جا کر خون ٹیسٹ کراتا ہے بلیڈ کینسر اچھا آدمی ہے کتنے لوگوں کو آپ دیکھتے ہوں گے تمہارے نزید کتنے لوگ ایسے آتے ہوں گے اچھے خاصے آدمی اچانک بیمار پڑ رہے ہاں ایک بیماری ساری دنیا میں بھی آئی تھی سگا مر گیا تو بھی آدمی دیکھنے نہیں جاتا تھا نہیں سو سال پہلے آئی نا بیماری ہے کب آئی بیماری ہے کتنے سال پہلے آئی غسل بھی نہیں دیتے تھے لوگ ایک دور ایسا بھی گزرا مر گئے تو دفنانے کے لیے لوگ نہیں جاتے تھے خبرستان میں اتنے جناسے جاتے بنگلور میں لکھے لگانا پڑا ہوسپل خبرستان ہوسپل وہ دور سے ہم گزرے گزرے نہیں گزرے یہ فساد کا ایک معنی یہ بھی ہے انفرادی بیماریاں بھی ہیں اور اجتماعی بیماریاں بھی ہیں وہ زلازل زلزلے بھی ہیں ایک فساد کا معنی غور سے میرے ساتھ ریپیٹ بھی کر لو وہ تسلیت الدولیمی ہو سکے تو یہ عربی کا جملہ پڑھو میرے ساتھ بولو تسلیت والیمین اور ایک بار بولو والیمین ایک اور بار بولو ظالمین کو اللہ تعالیٰ تمہارے اوپر مسلط کرے گا تم لاکھ دعائیں مانگو گے اللہ اسے مت جتا اسے ہمارے اوپر حکمران نہ بنا اللہ کم سے کم دو بار جیت چکا ہے تیسری مرتبہ اللہ اسے نہ جتا اللہ اسی کو جتائے گا اب یہ تو کھل کو بولنے کی ضرورت نہیں ہے بچہ بچہ اسے جانتا ہے علماء نے جو جملہ لکھا نا یہ آٹھ سو سال پرانا جملہ رہی وہ تسلیت الدولیمین فساد کا ایک معنی یہ بھی ہے ظالموں کو اللہ تعالیٰ مسلط کرے گا کتنے معنی ہوئے ایک جملے کے کتنے معنی ہوئے ایک جملے کے کیا کیا معنی ہوئے بولنا شروع کرو جی ایک ادھر سے فساد کا معنی جزاک اللہ خیر بارک اللہ فیکم قہد سالی جی ہاں دوسرا آپ ہی بتاؤ بیماریاں جزاکم اللہ خیر تیسرا معنی زلزلے واہ ماشاءاللہ چوتا معنی ظالموں کو تسلط ایک ایک جملہ آپ دماغ میں رکھیں اللہ آپ کو جزاک خیر دے سب سے پہلے اتر سے پہلے تم نہ دعا دیتا ہوں اللہ تمہارے رزق میں عمل میں صحت میں اولاد میں اللہ خیر و برکت عطا فرمائے نہیں بولتے نہیں آمین بہت بخیل خوم یہ سب حضرت ان کو یک جنیاں کودے دالے تو ہم نہ کیا ملتا ہے بھئی جی اللہ تبارک و تعالی آپ جب آمین بولے نا ایک فرشتہ تمہارے لئے آمین بول دیتا ہے تمہارے لئے بھی مل جاتا ہے سبحان اللہ اس لئے بخیلی مت کرو فساد کے چار معنی ہیں اور ایک معنی فساد کا جو ہے وہ ہے ظالموں کا تسلط ہمارے اوپر اور آج کے حالتوں کو ہم سامنے رکھ کر جو میرے موضوع کا پہلا ٹکڑا ہے اس کو قرآن کی یہ آیت کی روشنی میں اور تفسیر کی روشنی میں ہم غور کر کے دیکھتے ہیں انشاءاللہ اسے پڑھنے کی کوشش کرتے ہیں آج کا زمانہ کیسا ہے بھائی اہل علم نے چار باتیں لکھی ہیں اردو زمان میں ہیں ایک ایک کر کے پڑھتا ہوں یہ دور فتنوں کا فساد کا دور ہے ٹھیک ہے اللہ تعالی ہمیں بچا کے رکھے پہلا جملہ دوسرا جملہ یہ دور نفس پرستی کا دور ہے کونسا نفس پرستی یہ نہیں سمجھ میں آیا مجھے معلوم ہے یہ جملہ تمہاری سمجھ میں نہیں آیا ہے یہ دور نفس پرستی کا دور ہے نفس پرستی کا معنی ہے میرا ایک نفس ہے میں دنیا میں کسی کی بھی نہیں سنتا ہوں میں اپنے آپ کی ہی سنتا ہوں میرا نفس بولتا ہے صبح کی نماز مت پڑ سو جا آرام کر کہاں اٹھتا ہے یہ تھنڈ میں اٹھ کے کہاں نین چھوڑ کر کہاں جا کے نماز پڑھتا ہے ایک طرف اللہ کا حکم ہے پڑھ اور ایک طرف نفس بولتا ہے مت پڑھ تو میں دونوں میں کیا کرتا ہوں اس موقع پر اللہ کے حکم کو سیڈ میں کر دیتا ہوں اور نفس کی بات مان کر میں سو جاتا ہوں اسے بولتے ہیں نفس پرستی سمجھ میں آیا سمجھ میں آیا بولے نا آیا نہیں آیا جی ہاں اللہ کا حکم ہے گانے نہیں سننا گانے نہیں سننا گانے سننے سے نفاق پیدا ہوتا ہے دل میں نفاق پیدا ہوتا ہے آدمی کے اندر غم کی قیفیت پیدا ہو جاتی ہے آدمی اداس اور اداس ہو جاتا ہے قرآن پڑھنے سے آدمی تازہ ہو جاتا ہے گانے سننے سے آدمی اور دیوانہ اور دیوانہ ہو جاتا ہے لیکن گانے سننے میں مزا آتا ہے اس لئے اللہ کا حکم سیڈ میں نفس کا حکم پہلے اسے بولتے ہیں نفس نفس پرستی نفس پرستی یہ نفس پرستی کا دور ہے ایک طرف حرام ہے اس راستے میں جائیں گے تو حرام کمائیں گے سبحان اللہ ایک طرف حرام اور ایک طرف حلال ہے حلال اللہ کہہ رہا ہے اگر حرام کھاؤ گے حرام کھاؤ گے تم کتنی بھی اچھی دعائیں مانگو رو رو کر دعائیں مانگو حرم مکی سے دعا مانگو حرم مدنی سے دعا مانگو حرام کھانے والے کی دعا قبول نہیں ہوتی ایک چیز میں بولوں اس مجلس میں ہر آدمی چاہتا ہے کہ میں نیک بن جاؤں مگر بننے نہیں ہوتا صحیح کیا ارے بولو بھائی صحیح ہے میں نیک عمل کروں کرنے نہیں ہوتا میں صحیح صدر جاؤں صدرنے نہیں ہوتا میں چاہتا ہوں کہ میری ایک بھی نماز آج کے بعد نہ چھٹے میں چاہتا ہوں میری یہ خواہش ہے مگر ایسا ہوتا نہیں ہے کیوں کیا ریزن ہے اس کا جیہاں اب پہلا انعام ہے اس کا ریزن کیا ہے آپ جو بھی بولیں گے دلیل کے ساتھ بات کرنا بغیر دلیل کے کیوں سنو تمہاری بات میں آپ کون ہیں بھائی ہے تو اللہ کی بات ہے تو رسول اللہ کی بات ہم صدرنا چاہتے ہیں ہم نیک ہونا چاہتے ہیں مگر ہو نہیں پا رہے ہیں ریزن کیا ہے زور سے بولی شیطان کا وسوسہ اس کی تو دعا ہے یہ شیطان کے وسوسے سے بچنے کی دعا ہے اچھے سیاد رکھو شیطان کے وسوسے سے بچنے کی دعا ہے یہ ہم نیک بننا چاہتے ہیں نہیں بن پا رہے ہیں میں نفس پرستی بول رہا ہوں اس لئے آپ بھی نفس پرستی بول رہے ہیں ٹھیک ہے یہی ہے دان کی دین کی سریعہ پویا میری بات تمہاری بات وہاں کو ہاں برابر ہو گئی ہے قرآن کیا کہتا ہے غور سے سنو قرآن کیا کہتا ہے یا ایو الرسل اے پیغمبروں کلو منت قیبات پاکیزہ روزی کھاؤ وعملو صالحہ اور نیک عمل کرو غور سے سنو آپ نے جواب نہیں دیا میں جواب دے رہا جواب اگر نہیں ہے تو جواب غور سے سنو صدرنا چاہتے ہو تو کیا کروگے تو صدر ہوگے کیا کروگے تو نیک بنوگے کیا کروگے تو دعائیں قبول ہوں گی غور سے سنو اس بات کو اے پیغمبروں یا ایو الرسل کلو منت قیبات پاکیزہ روزی کھاؤ وعملو صالحہ اور نیک عمل کرو آئے سمجھ میں آگئی علماء لکھتے ہیں پاکیزہ روزی کو اللہ نے نیک عمل سے جوڑا ہے پاکیزہ روزی کو اللہ نے نیک عمل سے جوڑا ہے اگر آپ حلال کھائیں گے نیک عمل آسان ہوگا اگر آپ حرام کھائیں گے نیک عمل مشکل ہو جائے گا آپ عمل کرنا چاہیں گے مگر آپ سے عمل نہیں ہوگا کس لیے ذرا سوچ کے دیکھو کہیں ہماری کمائیوں میں کوئی خلل تو نہیں ہے جس کی وجہ سے اللہ ہمیں نیک عمل کی توفیق نہیں دے رہا سمجھے میں آئی بات بات سمجھے میں آئی اللہ تعالیٰ سے دعا کرو اللہ نفس کی غلامی سے بچائے اللہ نفس کی غلامی سے بچائے اور ایک دعا سکا کر میں آگے جاتا ہوں سبحان اللہ اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نفس سے بچنے کے لئے ایک دعا مانگتے تھے اللہم آتی نفسی تقواہا وزکیہا انتا خیر من زکاہا انتا ولیہا ومولاہا سبحان اللہ کوئی ہے اس مجلس میں جسے یہ دعا یاد ہے کچھ بزرگوں کو چھوڑ کر ہے کوئی جسے یہ دعا یاد ہے اچھا کون یاد کرنا چاہتا ہے سب سے پہلے بچہ ہاتھ اٹھا رہا ہے اللہ تجھے جزائے خیر دے بیٹے اللہ تجھے جزائے خیر دے جی ہاں ہمارا تقواہی صاحب یہ وقت گزر گیا ہے یہ بچوں کا ہے وقت آنے والا ہے اللہ تعالیٰ ان کی حفاظت فرمائے اللہ تعالیٰ اللہ ہماری نسلوں کی حفاظت فرمائے اللہ سے ڈرو میرے بھائیوں اللہ سے ڈرو غور سے سنو یہ آیت آیت نہیں ہے آج کے دور کا علاج ہے یہ اللہ کی قسم کھا کر کہہ رہا ہوں اگر غور سے در سنو گے نا انشاءاللہ تعالیٰ یہ حالات بدل جائیں گے انشاءاللہ میرے رب کا کلام غلط نہیں ہے میرا اللہ غلط نہیں ہے اللہ نے اگر کہا ہے تو صحیح کہا ہے یاد رکھو ہمیشہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے ہیں ایک آدمی آیا کہا میرے بھائی کا پیٹ خراب ہے سنا نہیں حدیث سنے ہیں نہیں میرے بھائی کا پیٹ خراب ہے اللہ کے نبی نے کہا جاؤ اس کو شہد پلاؤ سنے نہیں حدیث سنے ہیں ماشاءاللہ چار پانچ لوگ چہرہ ہلا رہے ایک بار اور سن لو جو سنے ہیں اس کو شہد پلاؤ وہ گئے صاحب شہد پلائے واپس آئے بولے اور بیماری بڑھ گئی ہے اور بیماری بڑھ گئی ہے کہا جاؤ پھر دوبارہ شہد پلاؤ دوبارہ شہد پلائے کہا اور بیماری بڑھ گئی ہے جاؤ سہبارہ شہد پلاؤ تیسری بار تیسری بار بھی شہد پلائے کہا نہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے پہلی بار کہا دوسری بار کہا تیسری بار کہا تیسری بار پلانے کے باوجود بھی کوئی شفا نہیں ملی ہے اور بڑھ گئی ہے سبحان اللہ میرے نبی کا ایمان دیکھو غور سے اللہ کا کلام سچا ہے تیرے بھائی کا پیٹ جھوٹا ہے سرگپہ کے لوگوں کو یہ جملہ سمجھ میں ہی نہیں آیا ہوگا نہیں سمجھ میں آیا ہوگا اللہ کا کلام سچا ہے تیرے بھائی کا پیٹ جھوٹا ہے سبحان اللہ سبحان اللہ میرے رب نے قرآن میں کہا ہے فیہی شفاء لنس فیہی شفاء لنس یہ کلام ہے قرآن ہے رب نے کہا شہد میں شفاء ہے یہ اللہ کا کلام ہے تیرے بھائی کا پیٹ جھوٹا ہے ابھی اس کے شفاء کا ٹائم نہیں آیا ایک بار اور پلاو اسے چوتی بار جب پلایا گیا تو صحیح ہو گیا ہو ایمان رکھو ایسا قرآن کے اوپر حالات سمجھ میں آئیں گے نہیں ہیں اس کے مخالف چل رہے ہیں نہیں حالات خراب ہیں رب کا کلام نہیں ہے اس لئے ایک ایک جملہ غور سے سننا انشاءاللہ ایک ایک جملہ غور سے سننا آج کا دور فتنوں کا دور ہے نفس پرستی کا دور ہے سبحان اللہ تیسری چیز دنیا میں کامپوٹیشن کا دور ہے کونسا کتا جی یہ چار دن کی دنیا کتنا کمارے گا رہے ہیں کتنا کمارے ہیں اللہ اکبر آج بڑا آدمی کون ہے زیادہ کھانے والا کم کھانے والا کون بڑا آدمی ہے ارے کچھ تو بولو بھائی کم کھانے والا بڑا آدمی ہے زیادہ کھانے والا بڑے سے بڑے آکتر بڑے سے بڑے عداکار بڑا سا بڑا مالدار آج کم کھا رہا ڈائٹنگ کا زمانہ کونزہ ڈائٹنگ کا زمانہ کم کھانے والا زمانہ ہے جیہاں گوڈ لکنگ والا زمانہ ہے پیٹ اندر رکھنے والا زمانہ ہے کتنا بھی کمالوں کھاؤگے چار سے چھے روٹی اس سے زیادہ تو کھانی پاؤگے مگر اس کے لئے کامپیٹیشن بڑا ٹائٹ ہے کامپیٹیشن بڑا یہ وہ زمانہ ہے اور ایک بڑے افسوس کے ساتھ میں کہتا ہوں آپ اللہ سے دعا کرو میں بھی دعا کرتا ہوں مسلمانوں کے بیچ میں تفریقے کا زمانہ نہیں سمجھ میں آیا آپ کو یہ جملہ اتنا آپس میں اختلاف ہے مسلمانوں کے بیچ میں اللہ رحم فرمائے اللہ رحم فرمائے اتنا اختلاف ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کبھی مدینہ جاؤ تو میری حدیث کو یاد رکھنا انشاءاللہ کبھی جاؤ تو یاد رکھنا انشاءاللہ مسجد نبوی میں قبلے کی اپوزٹ سائیڈ میں یہ اس طرف قبلہ ہے اس کے بالکل پیچھے باپ ملک فہد ہے دروازہ ہے اس دروازہ کا نام ہے فہد دور ملک کنگ ملک دور اس سے ذرا اور نیچے اتریں گے تھوڑا سامنے جائیں گے ایک مسجد ملے گی آپ اس مسجد کا نام ہے مسجد العجابہ کیا نام کیا نام مسجد العجابہ اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہاں دعا مانگے تھے اس مسجد میں تین دعائیں مانگے اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پر اللہ نے دو دعائیں قبول کر لی اور ایک دعا اللہ نے قبول نہیں فرمائی اس لئے کہ اللہ نے دعا قبول کی وہاں پر اس لئے اس مسجد کا نام ہے مسجد العجابہ اللہ نے دعا قبول کی اس لئے اسی کے نام سے مسجد ہے میرے نبی نے دعا مانگا تھا اللہ سے اے اللہ میری پوری قوم کو کبھی ایک ساتھ قہد سالی کے عذاب میں مبتلا نہ کر اللہ نے قبول کر لیا ہو سکتا ہے کسی کسی کونے میں تھوڑا تھوڑا ہو پوری دنیا میں ایک ساتھ لوگ نہیں مریں گے قہد کے اندر اللہ نے قبول کر لیا میری ساری قوم کو ایک ساتھ دوبنے کے عذاب میں مبتلا نہ کر اللہ نے قبول کر لیا میرے نبی نے ایک دعا مانگی اللہ نے کہا یہ مت مانگی ہے اللہ کے رسول تمہاری قوم اس پر عمل نہیں کرے گی جانتے ہیں کونسی دعا تھی ایک دعا اللہ کی رسول کم سے کم کم سے کم یہ ایک دعا جو نبی نے مانگی اور اللہ نے منع کیا مت مانگو اللہ کی رسول یہ قوم اس پر عمل نہیں کرے گی اس کے خلاف ہی کرے گی اللہ کی نبی کو منع کیا گیا جانتے ہیں کونسی دعا جانتے ہیں اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ اٹھا کے دعا مانگا تھا جی اللہ یجعل بأسہم بینہم کیا دعا کا ٹکڑا ہے اللہ اے اللہ میری قوم میں کبھی اختلاف نہیں آئے آپس میں قوم لڑے نہیں قوم متحد ہو کیا اختلاف ہے اللہ اکبر خون کے آنسون انہیں پڑھتے ہیں اور ہمارے کچھ بھائی ہیں اللہ انہیں ہدایت عطا فرمائے ایک دیوبندی صاحب انہیں ایک بریلوی صاحب کی جنازے کی نماز پڑھا دی یہ ہندوستان میں یہ چل رہا ہے فتوہ یہ آگیا اس کے پیچھے نماز پڑھنے والے سارے مرتد ہو گئے سارے کافر ہو گئے یہ دور ہے انہا لیلہ و انہا الہی راجعون اس دور میں ہم جی رہے ہیں جہاں سمجھ کے سوچ کے جی جیے اللہ کے لیے یہ ایک نے نماز پڑھا دی پیچھے جتنے نماز پڑھے ہیں فتوہ یہ دیا جا رہا ہے سارے لوگ مرتد ہو گئے کافر ہو گئے نکاح ٹوڑ گئے انہا لیلہ ایک طرف اتنا لڑ رہے ہیں مسلمان آپس میں اللہ سے میں ایک دعا کر کر بات آگے لے کر جاتا ہوں اللہ مسلمانوں کو ایک بنائے اللہ مسلمانوں کو نیک بنائے کیا جملہ ہے زور سے بھولو اللہ مسلمانوں کو ایک بنائے اللہ مسلمانوں کو نیک بنائے اور ایک اللہ تعالیٰ قرآن اور حدیث اور صحابہ کے منحج پر ساری دنیا کے مسلمانوں کو اللہ اللہ کے کھڑا کر دے دعا مانگنا غلط ہے کیا بھئی دعا مانگنا غلط ہے دعا تو مانگ سکتے ہیں نا اپنی دعاوں میں یہ دعا مانگو اللہ کے لئے ایک دور ایسا ہے مسلمان آپس میں تفریقہ در تفریقہ اور دوسری طرف یہ ہے آج کے حالات کافر کوئی موقع چھوڑنے کے لئے تیار نہیں کس طریقے سے ہمیں بدنام کیا جائے تین طریقے سے مسلمانوں کو بدنام کیا جا رہا ہے آج آج کی جو حالات ہیں نا پورے حالات کو پڑھنے کے بعد یہ بات تمہارے سامنے کہہ رہا ہوں اسے دماغ میں بٹھا لیجئے تین طریقوں سے مسلمانوں کو ساری دنیا میں حالت خراب ہے ساری دنیا میں مسلمانوں کی حالت خراب ہے سوائے رونے کے سوائے افسوس کرنے کے ہمارے ہاتھ میں کچھ بھی نہیں ہے جی ہاں فلسطین کے حالات ہوں یا آپ کسی اور ملک کے اس سے پہلے سیریا کے حالات ہوں آج ہمارے ملکے ہندوستان کے حالات کیا ہونے جا رہے ہیں اللہ سے بہتر کوئی نہیں جانتا ہے ان حالتوں کے بارے میں خاص کر ہمارے ملک میں تین طریقے سے ہمیں ستایا جا رہا ہے آپ کو اندازہ ہے نہیں ہے مجھے نہیں معلوم پہلی چیز قانون کے ذریعے سے ہمیں دبایا جا رہا ہے ہمیں پریشان کیا جا رہا ہے بنتے جا رہے ہیں صحیح ہے کیا صحیح ہے کون سے کون سے قانون بنے ہیں ہمارے خلاف ابھی دو تین مہینے میں الیکشن آنے والا ہے اور ایک صاحب بڑے زور زور سے بول رہے ہیں سی اے یہ ہم لا کے رہیں گے کیا لا کے رہیں گے لا کے رہیں گے انارسی ہم لا کے رہیں گے سبحان اللہ یہ تو مخالفتیں ہوئی ذرا ڈر بھی گئے ذرا تھم بھی گیا یہ مسئلہ لو جہاد کا قانون ہے کنوزیشن کا قانون ہے آپ اسی کرناٹکہ کے اندر گئی نہیں کر سکتے آپ اس کا قانون ہے پردے کا قانون کتنا چلا کتنا چلا ہجاب کا قانون ہے ہم بھول گئے ہیں نا ابھی تک ہٹے نہیں قانون یہ ہجاب کا قانون ہے صبح کی ازان لوڈ سپیکر میں نہیں دینا ہے یہ قانون ہے اس کے علاوہ طلاق کا قانون ہے ابھی حلال کا مسئلہ چل رہا ہے ایک ایک قانون یہ ان کی چال ہے یہ خاموش نہیں بیٹھیں گے اللہ کے گھر میں بیٹھ کے بول رہا ہو یہ قانون بناتے جائیں گے ہمارے خلاف بناتے جائیں گے ہمیں اور دبائیں گے اور دبائیں گے اور دبائیں گے دوسرا ہمیں دبانے کا دوسرا طریقہ ہمارے وطن عزیز کے اندر اس سے بھول کے مت بیٹھئے گا اللہ کے لئے دوسرا طریقہ ہے میڈیا کے ذریعے سے ہمیں بدنام کریں گے ایک زمانہ تھا میرے بھائیوں جرمن کے اندر یہودیوں کو مارا گیا وہاں ایک طریقہ اپنایا گیا جیوش اس نیوز کیا طریقہ آپ کو شاید میری بھی انگریزی اتی اچھی نہیں ہے پھر بھی میں بول رہا ہوں کبھی بھی یہودیوں کو وہ زمانے میں ان کو مارا گیا ہمیشہ نیوز میں ان کو رکھو پوری کوشش کی جاتی ہے نیوز کہیں کی بھی ہو اس میں مسلمان آ جائے صحیح ہے کیا صحیح ہے قانون کے ذریعے سے مارا جا رہا ہے دبایا جا رہا ہے نیوز کے ذریعے سے ہمیں دبایا جا رہا ہے سڑکوں پر مار کے ہمارے بچوں کو لنچنگ کر کے پتہ نہیں اور کیا کیا کر کے ہمیں دبایا جا رہا ہے اتنا دبایا جا رہا ہے اللہ اکبر حالات اتنے خراب اور خراب ہونے والے ہیں ابھی تین دن پہلے صاحب نے کہا تیسری بار بھی ہم ہی لوگ آئیں گے اور بڑے بڑے فیصلے ہم کریں گے کیا جملہ ہے اور مجھے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے خوم کے سارے بڑے لوگوں سے میری یہ شکایت ہے حالات اتنے خراب ہو رہے ہیں خوم کے بڑے لوگ بیٹھ کر سوچنے کے لئے تیار نہیں ہیں انہیں اپنے کاموں سے اپنی فاکٹیوں سے اپنے بزنس سے انہیں ذرا فرصت نہیں مل رہی ہے اللہ انہیں سوچنے کی توفیق اطاف فرمائے حالات خراب ہو رہے ہیں بہت ترین ہو رہے ہیں یہ تو جو باتیں تھیں میں نے بتا دی ابھی آئیے اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی کچھ احادیث ہیں ہم احادیث کی طرف آتے ہیں ان حالتوں کو بدلنا چاہتے نہیں چاہتے ہیں بدلنا چاہتے نہیں چاہتے ہیں انشاءاللہ تعالی پہلے میں قرآن کی ایک آیت پڑھتا ہوں اس کے بعد اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پڑھوں گا کتنی دیر سنیں گے بھئی آپ مجھ سے کہا گیا ہے مولی صاحب جتنی دیر چاہیں بولیں آپ سے میں پوچھتا ہوں کتنی دیر سنیں گے بولیں بارہ بجے تک بھاگ جائیں گے آپ سبھی اٹھ کر جی کوشش کریں گے آٹھ بجے تک اگر میرا موضوع ختم ہو گیا تو میں اپنی بات ختم کر دیتا ہوں اگر میری بات ختم ہو گئی اگر نہیں ختم ہو سکا میرا موضوع پانچ منٹ دس منٹ زیادہ کر لیں گے اس سے زیادہ آپ کا وقت میں نہیں لوں گا انشاءاللہ بس شرط ہے کہ میری ایک چھوٹی سی آجیزانہ درخواست ہے مانیں گے انشاءاللہ جی مانیں گے جمعہ کا خدبہ ہوتا نہیں اس خدبے میں امام صاحب آ کر سلام کر کے ممبر پہ بیٹھتے نا اس وقت تک فرشتے آ کے کھڑے رہتے ہیں دروازے پہ جو جو آدمی آ رہا ہے اس سے پہلے امام صاحب السلام علیکم بول کر بیٹھنے سے پہلے سب کا ثواب لکھتے ہیں لکھتے جاتے ہیں جیسے ہی امام صاحب بیٹھ جاتے نہیں ممبر کے اوپر وہ فرشتے کتاب بند کر کے آسمان پہ چلے جاتے نہیں کیا ہوتا ہے کیا ہوتا ہے ہاں وہ فرشتے خود مسجد میں آ کر مسجد میں آ کر خدبہ سننے کے لئے بیٹھتے ہیں حدیث میں جو جملہ آتا ہے یستمعون الحدیث آ کے بیٹھ کے خدبہ سنتے ہیں میرا سوال یہ ہے فرشتوں کو خدبے کی ضرورت ہے آپ کو اور مجھے نہیں کیا جواب چاہیے مجھے آپ سے آپ جواب نہیں دیں گے تو میں تخریر آگے نہیں بڑھاؤں گا میں فرشتوں کو خدبے کی ضرورت ہے وہ جانے ہی رہے ہیں اٹھ کر وہ آ کے بیٹھ رہے ہیں ان کو ضرورت ہے اور ہمیں ضرورت نہیں ہے سبحان اللہ پہلی بات دوسری بات جمعہ کے خدبے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے آپ بار بار نیچے سے کنکرے نہیں ہٹانا دوسرا کسی کے کندے کے اوپر ہاتھ رکھ کر آگے نہیں جانا اگر آپ یہ کر لیے تمہارے جمعہ کا سباب چلا گیا بار بار نہیں کرنا تیسرا ایک جملہ ہے بازو والا اگر کچھ گڑھ بڑھی کر رہا ہے اسے خاموش بیٹھو بھی نہیں بولنا کس میں سن رہے ہیں میری بات اسے خاموش بیٹھو کیوں ایسا ہے اتنی پابندیاں کیوں ہیں اگر ہر آدمی ایک دوسرے کو سمجھاتا رہے گا نا بولنے والے کو بڑا ڈسٹرپ ہوتا ہے بڑا ڈسٹرپ ہوتا ہے چار صفحات ابھی پہلا صفحہ بھی نہیں ہوا آپ کے لئے لکھ کر لائے ہیں ہم لوگ چار صفحے ختم کرنے کے لئے جیسا بولا نو دس بارہ ہو جائیں گے اتنی دور تک ہم جائیں گے نہیں اس میں جتنا اہم اہم ہے اتنا ہی آپ کے سامنے بولیں گے اس لئے ادھر سے کوئی اٹھا کوئی ادھر سے اٹھا کوئی وہاں گیا کوئی یہاں گیا مجھے تاجب ہوتا ہے ایک گھنٹھا پچاس منٹ ہم ایک جگہ بیٹ نہیں سکتے ہیں اللہ اس کی رسول کی بات سننے کے لئے اس لئے میں نے یہ جمعہ کی حدیث تمہارے سامنے بیان کی ہے ہاں اگر کوئی بیمار ہے اگر کوئی بیمار ہے ہاں اسے لوگ ہوں گے پیش آپ بار بار آرہا آنے والے لوگ رہیں گے اگر بیمار ہے میں خود ان سے کہتا ہوں آپ ضرور جائیے اگر نہیں ہیں آپ کی ذمہ داری یہ بنتی ہے ایک بار بیٹھو سننے کے لئے بیٹھنا بھی ایسا جیسا صحابہ بیٹھتے تھے انشاءاللہ کیسا صحابہ بیٹھتے تھے بھئی چلو کم سے کم یہ تو انعام لے لو خدبہ سننے کے لئے صحابہ کیسا بیٹھتے تھے جی بسم اللہ یہ بھی دوں گا پانچ سو روپے میں اپنے طرف سے بھی دوں گا انشاءاللہ ہو سکتا یہ پچاس روپے کا ہو میں میرے پیسے اپنے طرف سے دوں گا صحابہ کیسا خدبہ سنتے تھے بارک اللہ آئیے سامنے آئیے سامنے آئیے جزاک اللہ خیر بارک اللہ فیکم اللہ آپ کو جزائے خیر دے ماشاءاللہ جی بارک اللہ فیکم اللہ آپ کو خیر و برکت دے الحمدللہ گویا کہ ان کے سر پہ پرندے بیٹھیں جو بھائی نے کہا پرندہ کب بیٹھے گا زرابی حلے تو بیٹھتا گیا پرندہ تمہیں خود درخت کی طرح ہو جانا زرابی نہیں حلنا جہاں ایک دم سیلینٹ اس انداز میں صحابہ اکرام درس سنتے وہ انداز میں صحابہ اکرام خدبہ سنتے برحال یہ میرے سنانے کے ٹاپک سے ہٹ کر ایک دو باتیں میں نے تمہارے سامنے کہہ دی ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس زمانے کے بارے میں کیا کہا پہلے کچھ حدیثیں ہم پڑھ لیتے ہیں انشاءاللہ اپنی باتوں کو سیڈ میں رکھ کر اس کے بعد میں یہ حالات بنے کیوں ہیں یہ بہت ضروری ہے حالات یہ ایسے کیوں آئے ہیں سیکنڈ یہ ہے تھرڈ اسے بدلنے کے لئے ہمیں کرنا کیا ہے یہ پورے تین چیزیں ہو گئی تو یہ خدبہ کامیاب انشاءاللہ اس میں ایک بھی مس ہو گیا نا سمجھ لیجئے یہ خدبہ دھورا ہے آپ کسی اور کو بلا کر مکمل کریں گے اسے انشاءاللہ حالات خراب ہیں حدیث صحیح مسلم کے اندر حدیث موجود ہے راویہ حدیث حزیفہ رضی اللہ عنہ راویہ حدیث ہیں قام فینا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو کر آپ نے خدبہ دیا فما ترک شیئن یکونو فی مقام ہی ذالک الہ قیام الساہ اللہ حدسہو خیامت تک آنے والی جتنی چیزیں ہیں کیا حالات بنیں گے اچھے بنیں گے برے بنیں گے کیسے بنیں گے کیا ہوگا ساری باتیں نبی نے بیان فرمائی سبحان اللہ سمجھ میں آئی حدیث آپ نے کھڑے ہو کر خدبہ دیا صحیح مسلم کی حدیث ہے اور خیامت تک آنے والے سارے حالات اللہ کی نبی نے بیان فرمائے صلی اللہ علیہ وسلم حفیدہو من حفیدہو ونسیہو من نسیہو جس نے یاد رکھا اس نے یاد رکھا اور جو بھول گیا وہ بھول گیا سبحان اللہ حدیث کہاں موجود ہے حدیث کونسی کتاب میں موجود ہے صحیح مسلم کے اندر موجود ہے ابھی آئیے کونسی چیزیں ہیں جو نبی نے بیان فرمائی ساری چیزیں نہیں کیا اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آج کے زمانے کے بارے میں کچھ بولا ہے یا نہیں بولا بس انہی پر بات کرتے ہیں انشاءاللہ کیا اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آج کے زمانے میں کچھ بولا ہے یا نہیں بولا ہے اگر بولا ہے تو کیا بولا ہے انشاءاللہ ذہن میں رکھے پہلی چیز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلی حدیث ہے میں یہ دیکھنا چاہتا ہوں کس کس کا ایمان یہ حدیث بڑھاتی ہے انشاءاللہ کیا جملہ ہے میرا میرا جملہ کیا ہے اس مجلس میں انشاءاللہ اس حدیث کو سن کر کس کا کس کا ایمان بڑھے گا میں دیکھنا چاہتا ہوں انشاءاللہ جی غور سے سنو صحیح بخاری کی حدیث ہے یہ تقارب الزمان جو باتیں نبی نے بتائی نا اس میں ایک بات بول رہا ہوں یہ تقارب الزمان زمانہ قریب ہو جائے گا صحیح ہے صحیح ہے ایسا کیوں بیٹھے ہیں صحیح ہے نہیں ہے صحیح ہے نا اللہ کی رسول نے اسے اور اچھے انداز میں سمجھایا سال مہینے کی طرح ہو جائے گا مہینہ ہفتے کی طرح ہو جائے گا اور ہفتہ گھنٹے کی طرح ہو جائے گا صحیح ہے کیا اب آپ چہرہ بول رہا ہے ہاں بالکل اس سے پہلے کیا بولیں کہ تمہیں صحیح ہے کہ تو در کو بولنا چھ پڑتا ہے تو چھوڑتے بھی نہیں نا تمہیں یہ تقارب الزمان زمانہ قریب ہو جائے گا سبحان اللہ ایسا لگ رہا ہے رمضان ایک مہینہ پہلے گیا ہے ایسا لگ رہا ہے سبحان اللہ ایمان بڑھا اسی لئے بولا میں ایمان کس کا بڑھتا ہے ایک ہزار چار سو سال پہلے میرے نبی نے کہا ایک ایسا وقت آنے والا ہے زمانہ قریب ہو جائے گا جو میرے نبی نے کہا آج میری آنکھیں دیکھ رہی ہیں حالانکہ آج ٹکنالوجی آگے بڑھ گئی ہے وہ زمانے میں کہتے ہیں لوگ چھے مہینے لگتے تھے ہچکو جا کر آنے کے لئے کبھی کبھی جو جاتا ہے وہ آئے گا اس کی گیارنٹی بھی نہیں ہوتی تھی آج پانچ گھنٹے میں فلائٹ میں بیٹے وہاں پہنچ جاتے ہیں اتنا ہونے کے بہوجود بھی زمانے میں ٹکنالوجی آنے کے بہوجود بھی زمانہ ایسا ہے کہ برکت وقت سے ختم ہو گئی پہلا جملہ سمجھ میں آیا ہے نا بھئی زرہ تو بھی ایمان بڑھا کیا زرہ تو بھی ایمان بڑھا کیا تمہارا سکھن دوسرا سبحان اللہ وَيَنْقُسُ الْعَامَلِ علم بڑھتا جائے گا عمل گھڑ جائے گا ان کا بیان ان کو بھیج رہے ہیں ان کا بیان ان کو بھیج رہے ہیں یہ مولی صاحب کو بلاؤ وہ مولی صاحب کو بلاؤ پہلے تو ماشاءاللہ چار چیزیں پڑھ لئے کتنا لوگوں نے کام کیا ہے اللہ اکبر اور پرانے جو علماء اکرام ہیں کتنا اور ہونے کام کیا ہے ہمارے ایک عالیم آلے حدیث کے ایک عالیم ہیں ہو سکے تو معلوم کر کے رکھو جب بھی میں ان کے بارے میں پڑھتا ہوں میرے آنکھوں سے آنسو آ جاتے ہیں یہ ڈگریان یہ بڑی بڑی کتابیں یہ جتنے نخرے ہمارے ہیں نا وہ یہ پڑھاتے تھے دلی کے ایک مدرسے کے اندر ایک عالیم پڑھاتے تھے حدیث پڑھاتے تھے خط آیا ان کو پٹنا سے دلی پٹنا سے دلی کو خط آیا آپ حدیث پڑھاتے ہیں ہم کچھ نوجوان ہیں پٹنا میں ہم صدرنا چاہتے ہیں آپ آئیے گا آ کر ہمارے پاس بیان کیجی تو جیسے ہی ان کو وہ خط ملا وہ پرنسپل صاحب کے پاس گئے کہا مجھے پٹنا جانا ہے دعوتی کام کرنے کے لیے مجھے پٹنا جانا ہے ان کے پاس سندوق بھی نہیں پوٹلی پوٹلی میں چار جوڑے کپڑے ڈال لیے ہاتھ میں پوٹلی اٹھا لیے ٹرائن میں بیٹھے پٹنا پہنچے وہ جو خط تھا نا وہ خط میں جو اڈرس تھا وہ اڈرس کو دیکھتے دیکھتے ٹانگے میں بیٹھ کر ٹانگ آدھا نہیں ٹانگے میں بیٹھ کر وہ اڈرس کی جگہ پر پہنچے تو جو نوجوان ان کو بلائے تھے کچھ نوجوان وہاں بیٹھے تھے وہ انہوں نے مزاق کرنے کے لیے ان کو بلائے تھا ایک نوجوان کھڑا ہوا سنو جی غور سے ایک نوجوان کھڑا ہوا دیکھو یہ بیوکوف کو کوئی بھی اسے لیٹر لکھتا ہے اور یہ بغیر تحقیق کے وہاں پہنچ بھی جاتا ہے کیسا جملہ ہے آج بھی لوگ داڑی والوں کو مزاق اڑاتے ہیں علماء کا مزاق اڑاتے ہیں کوئی بھی اسے لیٹر لکھتا ہے یہ وہاں پہنچ جاتا ہے بہت بڑی بات ہے اس کے بعد آنکھوں میں آنسوں آئے شیخ کے خبلے کی طرف رخ کیے ہاتھ اٹھائے اللہ سے دعا کیے اللہ یہ نوجوانوں کی اصلاح فرما اے اللہ میرا آنا ناکام نہیں ہے میں تجھے رازی کرنے کے لیے آیا ہوں چلے گئے اب ہے اصل بات اب ہے اصل بات دوسرے سال پھر اسی نوجوان نے خط لکھا جی میں اللہ کو گواہ بنا کر کہتا ہوں شاید ہمارے علماء میں کوئی ایک بھی ہوگا کے بعد کسی جگہ بلا کر ظلیل کرنے کے بعد دوبارہ وہ اس جگہ پر جائے واپس پھر وہ مولی صاحب چار جوڑے کپڑے پوٹلی میں ڈال لیے اور کہے اللہ تیرے خاطر میں کسی دوسرے کو رازی کرنے کے لیے نہیں اللہ تیرے خاطر سبحان اللہ پھر دوبارہ نکلے اور جب پٹنا کے اسٹیشن میں اترے سبحان اللہ میرے بھائیوں پیر رکھنے کے لیے جگہ نہیں تھی وہ نوجوان صدر گئے تھے وہ خران و حدیث پر آ چکے تھے نوجوان انہوں نے اتنی بڑی جماعت اسٹیشن میں لے کر آئے خدم رکھنے کے لیے جگہ نہیں تھی سبحان اللہ ان کا اخلاص ان کی للہیت دکھاوا نہیں تھا ان کی تعلیم کے اندر سبحان اللہ یہی وجہ سے آج یہ دن میرے اور آپ تک پہنچا ہے وین قص العمل نبی نے کہا جو باتیں اللہ کی رسول نے فرمائی بخاری کے حدیث میں عمل کم ہو جائے گا اللہ سے میں بھیک مانگتا ہوں آپ میرے لئے دعا کیجئے میں تمہارے لئے دعا کرتا ہوں اللہ ہمیں عمل کرنے والا بنائے زرہ زور سے اور زرہ زور سے امین ایک مثال دیتا ہوں آپ مسکرائیں گے انشاءاللہ مثال دیتا ہوں مسکرائیں گے پھر میں آگے بڑھتا ہوں ہماری ایک جماعت ہے اطراف میں وہ محنت بہت کرتی ہے مگر وہ ہمارے ساتھی نے کہا تھا ان کے ساتھ کونہ میں میرا درس ہے انشاءاللہ چوبیس تاریخ کو اسی مہنے کی انشاءاللہ تعالیٰ اللہ قبول فرمائے کہ ان کی مثالیں اچھی لگیں مجھے مثالیں ہمارے پاس ایک جماعت ہے وہ دیوار کو ڈھکل رہی ہے کس کو دیوار کبھی کھلے گی کیا بہت محنت کرتی ہے رات دن محنت کر رہی ہے ان کو کہاں ڈھکا دینا چاہیے دروازے پر نہ اس کا معنی یہ ہے محنت کر رہے ہیں غلط جگہ کر رہے ہیں سمجھ گئے ہوں گے مجھے کسی کا نام لینے کی ضرورت نہیں ہے محنت کر رہے ہیں مگر اب میں میری اور تمہاری مثال دیتا ہوں ہمیں اللہ نے سیدھا راستہ دکھایا ہے یہ راستہ ہے قرآن و حدیث کا غور سے سنو مگر جہاں راستہ ملا وہیں بیٹھ گئے چل نہیں رہے ہیں اس پر صحیح ہے صحیح ہے راستہ ملا وہیں بیٹھ گئے بھئی سیدھا راستہ ہے چلو چلو گے تو منزل ملے گی ہماری آج کی حالت یہ ہے اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے بڑی تیزی سے سامنے جا رہا ہے تیسری چیز اس حدیث کے اندر وَيُلْقَشُحْ آپ کہیں گے حضرت صحیح بولے میرے نبی لالچ آ جائے گی کیا آ جائے گی سب جانتے تھے کمپنی میں ایک لاکھ روپے دالے تو تین ہزار روپے ملتے ہیں ایک دن بھاگے گا یہ ایک دن بھاگے گا سب کو معلوم تھا کون ہے سب مسکر آ رہے ہیں میرے نبی نے کب کہا جی اللہ ہو کبر کب کہا میرے نبی نے یہ لالچ کا دور آ جائے گا لالچ لالچ دس لاکھ روپے ہیں مہینہ تیس ملیں گے کوئی تیس بولنے والا کوئی چالیس لالچ اور لالچ اور لالچ وَيُلْقَشُحْ لالچ آ جائے گی وَتَدْهَرُ الْفِتن چاروں طرف فتنے چاروں طرف فتنے چاروں طرف فتنے سبحان اللہ وَيَكْثُّلُ الْحَرَج اور حرج بڑھ جائے گا کیا بڑھ جائے گا حرج بڑھ کیا بڑھ جائے گا کیا بڑھ جائے گا نبی کا جملہ بولو کیا بڑھ جائے گا حرج بڑھ جائے گا کسی کو مانا سمجھ میں آیا حرج کا آیا پانچ دس منٹ آٹھ کو ہیں وقت بڑی تیزی سے گزر رہا ہے سبحان اللہ حرج بڑھ جائے گا کیا معنی ہے حرج کا صحابہ کو بھی سمجھ میں نہیں آیا صحابہ نے نبی سے پوچھا اے اللہ کی رسول زمانہ قریب ہو جائے گا سمجھ میں آیا عمل کم ہو جائے گا سمجھ میں آیا لالچ آ جائے گی سمجھ میں آیا فتنے آ جائیں گے سمجھ میں آیا حرج بڑھ جائے گا یہ سمجھ میں نہیں آیا کیا معنی ہے اس کا صحابہ کو بھی سمجھ میں نہیں آیا یہ ہونا چاہیے جی اچھے سے یاد رکھو اگر آپ کو یہ حدیث سن رہے ہیں اور حدیث کا کوئی جملہ سمجھ میں نہیں آ رہا ہے بیان ہونے کے بعد کم سے کم آپ وہ عالم سے مل کر وہ جملہ پوچھ لیجئے آپ نے یہ جملہ کہا ہے ہماری سمجھ میں نہیں آیا صحابہ نے نبی سے پوچھا اللہ کی رسول حرج کا معنی کیا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا قتل بڑھ جائے گا خیامت کے خریب مر زیادہ ہوں گے کیا زیادہ ہوں گے قتل بڑھ جائے گا سبحان اللہ میں نے حدیث کہی پورے ٹکڑے میں نے پڑھے کیا اس حدیث کو سن کر ہمارے نبی کی ذات پر ہمارا ایمان بڑھا کیا درہ زول سے جی کچھ ہمارے ایمان میں تازگی آئی فتنوں کا دور ہے اللہ تعالی ہمیں اس دور سے بچا کے رکھے اللہ ہمیں اس دور سے بچا کے رکھے مسلمانوں کے لئے بڑا نازک دور ہے قرآن کی ایک آیت بول کر ایک مثال بول کر یہ دور آیا کیوں ہے یہ سکن بات پہ آ جائیں گے انشاءاللہ ایک نبی ہے یعقوب علیہ السلام کیا نام ہے میرا تمہارا دور گزر گیا ہے آنے والے بچوں کے لئے بول رہا ہوں آنے والے بچوں کے لئے بول رہا ہوں مسلمانوں جہاں تک میری بات جا رہی ہے اللہ کے لئے غور سے سنو ایک نبی ہے یعقوب علیہ السلام مرنے سے پہلے یعقوب علیہ السلام اپنے بچوں کو جمع کر کر کچھ بول رہے ہیں قرآن نے اسے ذکر کیا ہے یعقوب نے مرنے سے پہلے کیا کہا ام کنتم شہداء اذ حضر یعقوب الموت اذ قال لبنیہ ما تعبدون من بعدی سبحان اللہ کیا تم حاضر تھے اس وقت جب یعقوب علیہ السلام کی موت کا وقت آیا انہوں نے اپنے بچوں کو جمع کر کر اپنے بچوں سے ایک سوال کیا یعقوب علیہ السلام کا سوال ہے سوال کیا ہے میرے ساتھ پڑھنا سوال لو اپنے بچوں سے یعقوب پوچھ رہے ہیں بولو میرے ساتھ پڑھو ما تعبدون مم بادی ایک بار اور پڑھو ما تعبدون مم بادی ایک بار اور پڑھو ما تعبدون مم بادی سبحان اللہ میرے مرنے کے بعد اے میرے بچوں تم کس کی عبادت کرو گے کیا سوال ہے میرے مرنے کے بعد غور سے سننا میرے بھائی غور سے سننا اللہ کے لئے غور سے سننا میرے مرنے کے بعد آئے میرے بچوں تم کس کی عبادت کرو گے آپ کو معلوم ہونا چاہیے میرے سرگپہ کے اقل مند بھائیوں بچوں میں ایک نبی بھی ہے بچوں میں ایک پیغمبر بھی ہیں یوسف علیہ السلام اس کے باوجود باپ کو فکر ہے میرے مرنے کے بعد میرے بچوں کا کیا ہوگا میرا دور تو گزر چکا ہے میرے بچے کیسے رہیں گے ان کا دین کیسا رہے گا سبحان اللہ بھائی کیوں یہ مثال دے رہا ہوں جانتے ہیں مرنے عبو الکلام آزاد کو جانتے ہیں کس کو جانتے ہیں عبو الکلام آزاد کو جانتے ہیں نہیں جانتے ہیں اتنی بہترین تفسیر ہے قرآن کی اللہ تعالیٰ ان کے علم کو قبول فرمائے ان کے خدمت کو قبول بہت اچھے عالم بہت بہت اچھے عالم فسٹ ایڈوکیشن منسٹر بڑے عالموں میں سے یہ ایک ہیں ان کا پوترہ سگے بچے تو نہیں بھائی کا بچہ ایسا نفو انگریزی زبان میں بولتے ہیں ہندوستان کا ایک بہت بڑا آکٹر ہے آپ سب اس کا نام جانتے ہیں ہو سکتا ہے عبو الکلام آزاد کو نہیں جانیں گے مگر ان کا ایک پوترہ دور کا پوترہ ہے خان ہے وہ کیا نام خان ہے شاید نہیں آیا دماغ میں دماغ میں نہیں آیا جی ہاں مت بولو نام سمجھنے دو لوگوں کو ایک بڑے عالم کے خاندان کا بچہ آج ہندوستان کا بہت بڑا آکٹر ہے بات یہاں ختم نہیں ہوئی اس کی بچی کی شادی ہوئی پرسوں جی ہاں اس کی بیٹی کی شادی ہوئی پرسوں اور شادی ہوئی غیر مسلم کے ساتھ یہی بڑی دکھ کی بات ہے اور جو نوشو نکے میں آیا نا آپ ہسیں گے چڑی اور بنین پہن کے نکے میں آیا ہو نہیں سمجھ میں نہیں آیا آیا نہیں سمجھ میں ایک بڑے عالم کے خاندان کا پوترہ میں تم سے سوال کر رہا ہوں مسلمانوں تم سے میرا سوال ہے ابھی اس سے پہلے انگلینڈ میں ایک پرائم منشٹر تھا بوریس جانسن نام اس کا کہہ نام مسلمانوں کا کٹر دشمن بوریس جانسن اس کا دادا حافظ قرآن اس کا دادا حافظ قرآن حافظ قرآن کے بچے بڑے بڑے علماء کے بچے آج دین سے بھاگ رہے ہیں آج دین سے بھاگ رہے ہیں کیا گیارنٹی ہے تمہارے آنے والی اولاد تمہاری نسلیں اس ملک ہندوستان کے اندر یہ نئے سلیبس کو پڑھتے ہوئے یہ حکومت میں رہتے ہوئے دین پر قائم رہے گی کون مجھے گیارنٹی دے گا میرے سامنے لے کر آؤ اسے اسے میرے سامنے لے کر آؤ جی؟ ادھر ادھر کی باتیں نہیں کریں گے جو چل رہا ہے موجودہ حالات نہ میرا موضوع موجودہ حالات میرا موضوع ہے کون گیارنٹی دیتا ہے ہماری آنے والی نسلیں دین پر قائم رہے گی کیا ہمیں بیٹھ کر اس موقع پر سوچنا نہیں ہے خالی ہمارا کام 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 ایک بلڈنگ بنائے دوسری دوسری بنائے تیسری تیسری بنائے چوتی چوتی بنائے پانچویں صرف اسی میں فکر لگائیں گے آپ ایک پیغمبر کو دیکھو جی سبحان اللہ یاقوب علیہ السلام مرنے سے پہلے بچوں سے پوچھ رہے ہیں میرے مرنے کے بعد تم کس کی عبادت کرو گے اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ سے ڈرو بھائی اللہ سے ڈرو اپنا چھوڑو عمر کیسے بھی گزر گئی ہے جی ہاں آنے والی نسلوں کی فکر کرو بچوں کی فکر کرو کیا کریں گے تو ہمارے بچے دین پر قائم رہیں گے انشاءاللہ وہ سوچو سوچیں گے جی یہ کوئی بمڑا مار لے رہی ہیں حضرت چیخہ مار مار کو گلہ پھڑ لے رہی ہیں ایسا کونتو بھی سوچتا رہے گا غور سے بیٹ کوئی ہے کہ مولی صاحب کو کان سے پکڑ لگا گیا بی بینگلور سے جب حالات آئیں گے نا تب پتا چلے گا تمہیں تب یاد کرو گے مجھے انشاءاللہ آج یاد نہیں کرو گے آج ہمیں لڑی سے موقع نہیں ہے آپس میں لڑنے سے ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے ہم کہاں سوچیں گے اچھا سنو بچے کیا جواب دے رہے ہیں پارہ نمبر ایک کی آیت ہے یہ سورے بقرہ کی آیت ہے نبی مر رہے ہیں نبی بچوں سے پوچھ رہے ہیں بچے باپ کو کیا جواب دے رہے ہیں آپ نے نبی کا بھی سن لیا نا ابھی بچوں کا جواب سنو قالو بچوں نے کہا نعبدو الہکا و الہ آبائکا ابراہیما و اسماعیلا و اسحاقا الہ واحدا و نحنو لہو مسلمون ہو سکے جانا انشاءاللہ اپنے اپنے گھروں میں جانا خرآن اٹھانا انشاءاللہ اٹھا کر ایک سو تیس نمبر کے بعد کی آیت پڑھنا ایک سو تیس نمبر کے بعد کی آیت پڑھنے کی کوشش کرنا اس کے آگے پیچھے دیکھنا یہ آیت آپ کو نظر آ جائے گی ایک سے دس بار پڑھو اس آیت کو اردو میں مانا سنو مرتے ہوئے باپ کو بچے بول رہے ہیں اے ابباجان آپ کے مرنے کے بعد ہم آپ کا پروردگار آپ کے باپ دادا کا پروردگار کون آپ کے باپ دادا ہیں ابراہیم اسماعیل اور عساق ان کا جو رب ہے اللہ تعالی ہم اسی کی عبادت کریں گے ابباجان ہم دین پر قائم رہیں گے ہم مسلمان بن کر زندگی گزاریں گے اللہ سے میں دعا کرتا ہوں اس موقع پر اللہ ہماری آنے والی نسلوں کی حفاظت فرمائے اللہ ہمارے بچوں کی حفاظت فرمائے اللہ ہمیں ایسی تربیت کرنے کی توفیق عطا فرمائے کہ اللہ ہمارے بچوں کو دین پر قائم رکھے آٹھ ہو چکے ہیں اگر آپ چاہیں تو میں درس ختم کر لیتا ہوں کین یور ہینڈ سر چاوی تمہارے ہاتھ میں ہے گاڑی سٹارٹ کرنا گاڑی آف کرنا برابر ازان دے دیجئے نماز پڑھ لیں گے شیخ نماز پڑھائیں گے میری ٹرائن انتظار کر رہی ہے میں بھی نکل کے چلتا ہوں کیا بولتے ہیں کچھ تو بولو یہ ایک پہلو ہوا خالی کہ حالات کیسے ہیں یہ ہوا سیکنڈ جواب ہے یہ پانچ منٹ میں بولوں گا زیادہ ٹائم نہیں لوں گا یہ حالات کیوں بنے ہیں کیا ہے دوسرا یہ حالات کیوں بنے ہیں یہ لوگ معمولی معمولی لوگ کوئی چھاں دان لے والا کوئی غنڈا آج ہمارے اوپر کیسے بڑھ گیا آ کر یہ کیوں یہ لوگ ہمارے اوپر ظلم کر رہے ہیں یہ حالات کیوں بنے ہیں اللہ نے قرآن مجید میں کہا ہے وہ جملہ میرے ساتھ پڑھ لو اللہ کا کلام غلط نہیں ہے حالات کیوں بنے ہیں بِمَا قَسَّبَتْ اَيْدِ النَّاسِ پڑھو میرے ساتھ اور ایک بار پڑھو نہیں اور ایک بار پڑھو اللہ کا جواب ہے یہ لوگوں کی بدعامالیوں کی وجہ سے اللہ نے یہ حالات بنایا ہے یہ ہماری وجہ سے ہے ہمارے بدعامالیوں میں ایک اچھی مثال دے کر ایک بات بول کر آگے بڑھ جاتا ہوں انشاءاللہ سنیں گے سنیں گے انشاءاللہ یہ آپ کو اچھے سے سمجھ میں آئے گی خاص طور سے ایسے علاقوں میں بہت اچھا سمجھ میں آئے گی حالات ہماری وجہ سے بنے ہیں عربی میں میں نے سب نوٹ کیا ہے وقت نہیں ہے ہمارے پاس حالات کیوں بنتے ہیں عربی زبان میں ایک جملہ ہے ہو سکے تو گھر میں کہیں لکھے رکھو اس جملے کو انشاءاللہ القاعدت الشرعیہ سارا قرآن اور سارے حدیثوں کو جمع کر لیا جائے ایک قاعدہ بنتا ہے ایک اصول بنتا ہے اللہ تی تکرر ذکرها فی کتاب اللہ بار بار اللہ نے اس کا ذکر قرآن میں کیا ہے انہو لا یقع بلا ولا مصیبہ الا بسبب ذنوب العباد و خطایاہم جہیں ہاں میں پوری عربی پڑھ دیا ہمیں ہو سکے تو کہیں لکھے رکھو اسے انشاءاللہ کیسا لکھو رکھنا حضرت ریکارڈ کر رہے ہیں ریکارڈ کر کے یوٹیوب پہ ڈالتے ہیں اسے بار بار پڑھو بار بار سنو ایک جگہ پہ لکھے رکھو قرآن و حدیث میں بار بار اللہ نے کہا ہے جو بھی مصیبت آتی ہے جو بھی پریشانی آتی ہے بھی سبب ذنوب العباد بندوں کے گناہوں کی وجہ سے ہے اسی وجہ سے یہ حالات بنیں ٹھیک ہے سمجھ میں آگئی بات ایک مثال دیتا ہوں اور اچھا سمجھ میں آئے گی چنگیز خان کا نام سنیں سنے تو سنے بولو نہیں تو نہیں بولو خان ہے آخری میں مسلمان تھا انہیں غیر تھا انہیں حلاقو خان چنگیز خان مسلمان تھا انہیں خانوں کا شنا دربار چل رہا ہے سو گھر میں کھانا نہیں رہا تو بھی آٹوں کے سامنے اس کا شنا مرتا ہے وہ زمانے میں اچھا یاد رکھو وہ زمانے میں جو بھی بادشاہ ہوتا تھا نا جیسے ہمارے پاس پرائیم منسٹر بولتے وزیر آزم بولتے اس طریقے سے منگول میں جو بھی بادشاہ ہوتا اسے خان بولتے ہیں کیا بولتے ہیں اس لئے حلاقو خان چنگیز خان سب کے آخری میں تمہیں خان خان ملتا ہے اس نے جتنا آج تک کی تاریخ میں مسلمانوں کو مارا ہے آج تک کسی نے اتنا نہیں مارا نہیں مارا وہ تاریخ میں نہیں جائیں گے ہم مارتے مارتے گاؤں میں کسی گاؤں میں جاتا نا بچے کو بھی نہیں چھوڑتا ہو پورے گاؤں کو مارتا چھوٹے بچے کو بھی مار دیتا ہے ایک مولوی صاحب ڈر کے جا کے کہیں چھپ گئے اس کے جان سے سب کو ڈر ہے ان کو پکڑ کے لائیا گیا اس کی فوج گئی پکڑ کے لائی سامنے کھڑا ہے مولوی صاحب کہا ہے تمہارا اللہ کیا سوال ہے کیا ہے ذرا غور سے سنو تمہارا اللہ کہا ہے میں سب کو مار رہا ہوں کیوں نہیں بچا رہا ہے تمہارا اللہ بہت سارے سوالات کا جواب ملے گا آپ کو بہت سارے فلسطین میں کہاں ہے بہت سارے سوالات کا جواب ملے گا آپ کو ہو گیا وقت بھی بچ گئی ہے جی تو انہوں نے کہا اگر تو وعدہ کرے سب کے سامنے تو میری جان نہیں لے گا مجھے نہیں مارے گا تو میں جواب دوں گا تو اس نے سب کے سامنے وعدہ کر دیا اس کو نہیں مارا جائے گا تو وہ عالم صاحب نے ایک مثال دی ہماری مثال ہے بکریوں کے بھیڑ کی بکریوں کا ایک ریور ہوتا نہیں بہت سارے بکریوں ہوتی ہیں اسے چرانے والا پوری کوشش کر رہا ہے بکریوں سیدھی رہیں مگر بکریوں سیدھی نہیں رہ رہی کبھی ادھر بھاگتی ہیں کبھی ادھر بھاگتی ہیں وہ تنگ آ کر کتوں کو خرید لیا ہو کیا کیا ادھر چار کتے ادھر چار کتے کتوں کا کام کیا بکری کو ہٹنے نہیں دینا سبحان اللہ مثال دے وہ کتنی پیاری ہے ہم ہماری مثال وہ بکریوں کی ہے ہم اللہ کے رستے کو چھوڑ کر ادھر ادھر جا رہے تھے اللہ نے تمہیں کتے بنا کر ہمارے اوپر مخرر کیا ہے تمہارا کام یہ ہے ہمیں بس سیدھے رستے پر رکھنا جب ہم سیدھے رستے پر آ جائیں گے تمہارا کام ختم ہے یہ مثال بھی شاید سمجھ میں نہیں ہے نہیں ہی سمجھ میں نہیں ہی بہت سارے چہرے مجھے بتا رہے ہیں نہیں حضرت سمجھ میں نہیں آئی صحیح ہے نہیں کہا بھئی مثال سمجھ میں کسے نہیں آئی ہاتھ اٹھاؤ ہاتھ اٹھاؤ بھی بلا شبہ ہاتھ اٹھاؤ ماشاءاللہ ایک آدھ بچے کو ہی اچھا ایک بار اور ریپیٹ کرتا ہوں میں جو بکریوں کا ریور ہے نا ریور اسے سمالنے کے لئے جو کتے لگائے گئے ہیں سبحان اللہ تاکہ بکریوں ادھر ادھر نہ جائیں وہ عالم نے جو مثال دی وہ جو ریور ہیں وہ مسلمان ہیں بکریوں وہ مسلمان ادھر ادھر بھاگ رہے ہیں اللہ کے رستہ چھوڑ کر گناہوں میں جا رہے ہیں اس لیے جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کتے بنا کر تم لوگوں کو جو ظالم بادشاہ ہیں اللہ نے ہمارے اوپر مسلط کیا ہے تمہارا کام کیا ہے ہمیں واپس ریور میں لے کر آنا جس دن وہ ہو جائے گا تمہارا کام ختم ہے بھئی نہیں سمجھ میں آیا آیا نہیں آیا اللہ ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے یہ جو حالات بنے میں نے پورے کیا گناہ کریں گے تو کیا سزا آتی ہے میں نے پورا نوٹ کیا ہے لیکن وقت کی قلت ہے ہمارے پاس وقت نہیں ہے یہ گناہ کروگے تو یہ سزا ہے یہ گناہ کروگے تو یہ سزا ہے اچھے سے یاد رکھو یہ جو حالات بنے ہیں ہمارے بدعامالیوں سے بنے ہیں اب آخری میں دو سے چار منٹ یا میکزمم پانچ منٹ انشاءاللہ حالات کیسے بدلیں گے کیا کریں گے تو حالات بدلیں گے اس کے لئے بھی میں قرآن کی آیت پڑھتا ہوں میری بات نہیں قرآن کی آیت پڑھتا ہوں اللہ کا کلام ہے غور سے سن لینا یہ کروگے تو حالات بدل جائیں گے انشاءاللہ اللہ بدلے گا جی ہمارے پاس حالات بدلنے کی طاقت نہیں ہے اللہ کے پاس اللہ کے پاس سبحان اللہ حالات بدلنے کی طاقت اللہ کے پاس ہے کیا کریں گے تو حالات بدلیں گے جملہ اللہ کا ہے جواب بھی اللہ کا ہے میں قرآن پڑھتا ہوں میرے ساتھ پڑھو انشاءاللہ لعلہم بولو یرجعون ایک بار اور بولو لعلہم یرجعون ایک بار اور بولو ہمیشہ یاد رکھو اگر ہم نیک بن گئے اللہ دشمن سے غلطی کروائے گا اگر ہم نیک بن گئے اللہ دشمن سے غلطی کروائے گا میرے جملے کو غور سے سنو اگر ہم صحیح ہو گئے اللہ کی بڑی طاقت ہے اللہ کیلئے کوئی چیز بڑی نہیں ہے اللہ دشمن سے غلطی کروائے گا نہیں سمجھ میں نہیں آرہا ہے آپ کو مجھے تو سمجھ میں آرہا ہے کہ آپ کے چہرے بول رہے ہیں کہ آپ کیا بول رہے ہیں ہمارے سمجھ میں کچھ بھی نہیں آرہا ہے اگر ہم نیک بن گئے دشمن سے اللہ غلطی کروائے گا اللہ ان کو شکست دے گا انشاءاللہ مثال کے لئے وقت نہیں ہے میرے پاس کیا کرنا ہے ہمیں میں نے قرآن کی آیت پڑھی اللہ ہر مسلمان کو یہ کرنے کی توفیق اطاف فرمائے اس کا اردو مانا سن لو اللہ یہ سزا کیوں دے رہا ہے تمہارے بد احمالیوں کی وجہ سے اور یہ سزا دینے کے بعد تاکہ تم اللہ کی طرف رجوع کرو کیا کرنا ہے مسلمانوں کو کرنا کیا ہے زور سے بولو اللہ کی طرف رجوع کرنا ہے توبہ کرنا ہے استغفار کرنا ہے سبحان اللہ اپنے گندگیوں کو سوچ کر اپنے برائیوں کو سوچ کر مسلمانوں کو اللہ سے معافی مانگنی ہے اوروں سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے سامنے والے سے ڈرنے کی ضرورت نہیں اللہ سے ڈرنے کی ضرورت ہے اگر ہم اتنا کر لیں گے اللہ کا وعدہ ہے میرے بھائیوں اللہ حالات کو بدل دے گا انشاءاللہ اس میں اور تفصیل سے بہت ساری باتیں ہیں وقت ہمارے پاس اس کی اجازت نہیں دے رہا ہے میں اللہ عز و جل سے دعا کرتا ہوں دو باٹل ہیں میرے پاس اس کو یہاں سے دے کر ہی جائیں گے انشاءاللہ کیا سوال کریں گے مجھے بھی اس مجمع نہیں آ رہا ہے ایک حدیث میں نے پڑی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ہی حدیث کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پانچ باتیں بتائی تھے خیامت کے قریب یہ باتیں ہوں گی سبحان اللہ کسے یاد ہے وہ پہلے بچے سے پوچھ لیں بچہ پہلے ہاتھ اٹھا دیا بڑھو بیٹے بولو اٹھ کر بولو زور سے بولو ٹائم کا جزاک اللہ نمبر ون نمبر ٹو ختل ٹو چلو ٹھیک ہے دو تیسرا عمل ماشاءاللہ تیسرا چوتہ ہو گیا میکزیمم آ گئے ہیں آپ ماشاءاللہ بارک اللہ فتنہ بہت اچھے چار بھی ہو گئے ایک باقی ہے زلزلہ نہیں ہے اس حدیث میں زلزلہ نہیں ہے ایک لاکھ دالے تو تین ہزار روپے جی لالچ ویری گوڈ ہو سامنے آو ماشاءاللہ ماشاءاللہ میں ابوالکلام صاحب آجیزانہ درخواست ہے آئیے آگے آئیے آپ آپ آگے آئیے آپ سے میری درخواست ہے آپ آگے آئیں ان بچوں کو دعا دیں انشاءاللہ اللہ تعالیٰ یہ بچے آگے بڑھیں گے آپ آگے آئیے ایک انام میں صدر صاحب سے دینے کراؤں گا ایک آپ کی حاصل سے آجائیے مہربانی مہربانی آجائیے انشاءاللہ اللہ آپ کو جزائے خیر دے اس بچے کو انام دے دیجئے اور دعا دے دیجئے ساتھ میں اللہ تعالیٰ اس بچے کو کامیاب کرے دین کا دائی بنائے آنے والے احوال میں اللہ تعالیٰ ہمارے سارے بچوں کو اللہ ثابت قدم رکھے اللہ تعالیٰ ماشاءاللہ ماشاءاللہ بارک اللہ اللہ خیر و برکت دے ماشاءاللہ ایک اور باقی ہے ہمارے پاس انشاءاللہ قرآن کی ایک آیت میں پڑا ہوں اور وہ اچھا چلو اس سے اچھا ایک سوال کرتے ہیں یعقوب علیہ السلام مرتے وقت ایک جملہ بولے عربی میں وہ عربی میں جملہ کسے یاد ہے یعقوب علیہ السلام آنے والی ماشاءاللہ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر جزاک اللہ خیر بارک اللہ فیکم وہ اچھا عربی میں ہی جملہ بولا ہے آو جب سامنے سامنے بولو زور سے بولو ماشاءاللہ میرے بات میرے مرنے کے بعد تم کس کی عبادت کرو گے سبحاناللہ سبحاناللہ اللہ آپ کو جزاک خیر دے آپ اپنے ہاتھوں سے دے دیجئے انشاءاللہ بارک اللہ فیکم ادھر آو ادھر آو ادھر آو ادھر آو جی ادھر آو الحمدللہ اللہ آپ کو خیر و برکت اتا فرمائے الحمدللہ جی میں اللہ سے دعا کرتا ہوں اللہ تبارک و تعالی جو حالات آنے والے ہیں اللہ ان حالتوں میں امن پیدا فرمائے اللہ دشمنوں کو شکست اتا فرمائے اللہ تعالی دین کو غلبہ اتا فرمائے اسلام کو عزت اتا فرمائے مسلمانوں کو عزت اتا فرمائے ساری دنیا میں جہاں بھی ظلم ہو رہا ہے اللہ الظلم قدور فرمائے فلسطین کے بچوں کی حفاظت فرمائے عورتوں کی حفاظت فرمائے بیواؤں کی حفاظت فرمائے اللہ ہمارے عقیدوں کی حفاظت فرمائے کتاب و سنت کی زندگی اتا فرمائے خاتمہ بالخیر اتا فرمائے اللہ تعالی سارے مسلمانوں کو ایک بنائے اللہ سارے مسلمانوں کو نیک بنائے اللہ ہمیں باعمل مسلمان بنائے اس ساری دنیا میں جتنے لوگ مجبور ہیں اللہ ہر مجبور کی مجبوری دور فرمائے اللہ ہر پریشان حال انسان کی پریشانیوں کو دور فرمائے اللہ تبارک و تعالی ہر وہ میرا بھائی میرا ساتھی جو توحید سے دور ہے اللہ اسے توحید کی دولت عطا فرمائے ہر وہ میرا ساتھی جو اتباع سنت سے دور ہے اللہ اسے اتباع سنت کی دولت نصیب فرمائے اللہ ہر مسلمان کو قبر پرستی سے بچائے اللہ ہر مسلمان کو شرک سے بچائے اللہ ہر مسلمان کو بیداز سے بچائے اللہ ہر مسلمان کو اسے عمل کی توفیق دے اللہ راضی ہو و نبی کے طریقے پر ہو اس میں اخلاص بھی شامل ہو آمین وصل اللہ علی النبی الكریم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ